یہاں تک بات سمجھ لیجئے اب آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج کی ساق ان کی طبیعت کو سمجھ لیے ان کی صیرت کے اناثر کیا ہے اس کو سمجھ لیے اور ان کی عظمت کیا ہے اس کو پہچانیے میں نے حضرت علی مرتضی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ ایک لفظ کا اضافہ کیا مثیل عیسیٰ ان میں حضرت عیسیٰ کی تھی ایک کیسیت پائی جاتی ہے مثال ہے وہ حضرت عیسیٰ تھی بہت سے ادرات اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ دینی مزاج رکھنے والے وہ بھی چوک گئے آج تک یہ لفظ نہیں سنا یہ تو ان کے غالی عقیدت مندوں نے بھی کبھی آج تک اس کے بال نہیں کیا یہ تم کہاں سے لفظ لے آئے اسی لیے میں نے آج سب سے پہلے حدیث ایک پہی ہے یہ حدیث مصطد احمد میں ہے امام احمد ابن حنبل اپنے مصطد میں اسے لائے ہیں اس کے علاوہ مصطدرک حاکم میں ہے کامل ابن عدی میں ہے یہ تو ہیں جو اہل سنت کی کتابیں ہیں حدیثوں کی اور خود اہل تشیعوں کے ہاں نحج البلاغہ کا جو مقام ہے وہ آپ کو معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خطبات آپ کے خطوط آپ کے فرامین آپ کی دعائیں یہ جمع کی گئی ہیں اس میں یہ کہ کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہ مستند ہے کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں اس کو چھوٹ دیجئے اہل تشیعوں کے ہاں اس کا مقام ہے قطبلاً مقام نحج البلاغہ کا تو نحج البلاغہ میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ قول موجود ہے گویا کہ اس کی صحت پر اہل سنت اور اہل تشیعوں دونوں متفقیقوں میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس میں کوئی اختلاف اور افترات نہیں یہ ایک حدیث ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنا یہ مستد احمد کی روایت ہے اور مشکاق شریف کے اندر بھی موجود ہے لابی اس کے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں نے آپ کو سنایا تھا پھر الفات سن لیجئے ایک دفع گوٹ سے سنئے عن علی رضی اللہ عنہ لوایت ہے حضرت علی ابو ارتضاء رضی اللہ تعالی عنہ سے تعالی انہوں نے فرمایا قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا حضور نے یہ ارشاد فرمایا خود حضرت علی سے انہیں خطاب فرماتے ہوئے کیا فرمایا فی کا مسلم من عیسیٰ اے علی تمہارے اندر ایک مثال ہے عیسیٰ کی علیہ الصلاة والسلام اب وہ کیا مثال ہے کیا مشابہت ہے کس پہلو سے حضرت علی مثیل عیسیٰ ہے رضی اللہ عنہ وہ علیہ الصلاة والسلام میں جب دونوں نام میرے جملے میں آ جائیں گے تو ایک صحابی ہے ان کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ کہوں گا ایک رسول ہے نبی ہے ان کے لیے علیہ الصلاة والسلام فی کا مذل من عیسیٰ حدث کی تشریح حضور نے جو فرمائی اب غزتھو اليہود حتی بہتو عمو ان سے انتہائی بونز رکھا یہودیوں نے انتہائی دشمنی تھی بونز کا نفس جو ہے یہ بہت بھی عربی کے اندر مہجابے نفس ہے انہیں ایک دلی دشمنی تھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ اور اس دشمنی میں کہاں تک چلے گئے آپ کو معلوم ہے کہ حضور فرمائی کا بہتو عمو کہ انہوں نے اس دشمنی میں اس حد تک انتہا کر دی کہ ان کی والدہ پر بدکاری کی تحمد لگائی کس پر حضرت مریم پر جن کے لیے میں نے ابھی عرض کیا کہ قرآن مزید ان کو سند دیتا ہے جو نبوت کے بعد بلند ترین درجہ ہے نو انسانی کے اندر وہ اس پر فائز ہے حضرت مریم علیہ السلام و سلام حتی بہتو عمو اس لیے جب یہ لوگ آتے ہیں بیسے تو آج کل یہ بہت محطات ہیں یہودی چونکہ اس وقت تو عیسائیوں کے سہارے ہی دنیا میں ان کا وجود ہے تو ان چیزوں کو بربلا کہتے نہیں ہیں پھر بھی کبھی کبھی وہ اس کا پورا اظہار کرتے ہیں انہوں نے پکچر بنائی تھی فن آف مین اور امریکہ میں چلی ہو یعنی یہ کہ انہوں نے کہا کہ حضرت مسیح یہ جو ہیں انسان کے بیٹے ہیں اب انسان کے بیٹے کہنے کا مطلب چاہے شادی تو ان کی ہوئی نہیں حضرت مریم سلام و علیہہ کی شادی تو ہوئی نہیں تو فلس کے معنی کیا ہے اگر کسی انسان کے نقصے سے ہے تو نتیجہ کیا نکلا باقی نتیجہ جو ہے وہ خود چھوڑ دیتے ہیں کہ اب یہ انسان جو ہے خود اس کی خانہ پوری کرے باقی یہ کہ جو اپنے ہاں کی مجالس میں جو کس حضرت مسیح کے بارے میں کہتے رہے اور کہتے ہیں اس کا تو میں یہاں بارا نقلِ کفر کفر نہ باشر میں اس کا جو نقل کرنے کا بھی یہاں کام نہیں کرنا چاہتا اچھا ایک انتہا پر تو یہودی چلے گئے دوسری انتہا پر حضور نے فرمایا وَأَحَبَّتْهُ النَّسَارَا اور نسارا نے ان سے انتہائی محبت کی یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو وہاں تک پہنچا دیا جو ان کا مقام نہیں ہے اس میں بھی وضاحت نہیں ہے تفسیر نہیں ہے اس لیے کہ معلوم ہے اللہ کا بیٹا بنا دیا خدا کا بیٹا ہے سلبی بیٹا ہے سلبی بیٹا یہ بھی یعنی ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ صرف جو ہے وہ ایک استعارے کے طور پر کہا جا رہا خدا کا بیٹا بلکہ وہاں لفظ عبن نہیں بلکہ ولد کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کو واضح کرنے کے لیے سلبی بیٹا ہے حضرت مسیح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سلبی بیٹے ہیں اور یہ کہ تثلیر کا ایک جن ہے اقامی میں صلاطہ میں سے ہے خدای میں شریک ہے خدا بنا دیا یہ دو انتہائیں ہوئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ایک گروہ انتہائی دشمن ہوا یہاں تک کہ ایسی تحمت بھی لگا دی اور ان کے نصم کو داغدار کر کے اور ان کی والدہ جو ہے ان پر بدکاری کا الزام آئی کر دیا دوسرا گروہ ان کی محبت میں اس انتہائی کو پہنچا اس غلوم میں اس انتہائی کو پہنچا کہ انہوں نے خدا بنا دیا خدا کا بیٹا بنا دیا خدایوں میں شریک کر دیا جو بدکرین اور عریہ کرین شرک ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا اس شرک کے جناب نے جنم کے ملتقین ہو گیا یہاں پر حضور کا فرمان تو ختم ہوا اب اس کے حوالے سے خود حضرت علی مزید فرما رہے ہیں سمہ کالہ یہ جو عبرامی ہیں یہ گویا کہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی نے مزید فرمایا یا حلکو فی یا رجولان اسی طرح میرے بارے میں بھی دو اشخاص حالات ہوں گے حالات کا اکبر بادی تباہی اور انتہائی زلالت کو پہنچ جائیں گے یا حلکو فی یا رجولان محبن مفرطن ایک وہ حالات ہوگا وہ برباد ہوگا جو میری محبت میں افراد کو پہنچ جائے گا یہ افراد تو تفریض کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں ایک پین محبن مفرطن دے انتہا محبت کرنے والا محبت میں غلو کرنے والا محبت کی انتہا کو پہنچا دینے والا میرے اندر وہ اعصاف گنوائے گا جو میرے اندر نہیں ہیں بالکل وہی بات کہ حضرت مسیح کو وہاں تک سہتایا جہاں وہ نہیں تھے اسی طرح میرے اندر وہ ان اعصاف کو بیان کرے گا یا یکرد زون یہ وہ لفظ ہے جو عام کتابوں میں آپ نے لکھا دیکھاؤ گا کتاب کی تقریض ہوتی ہے کتاب کی کوئی تاریخ کرتا ہے اس کی کوئی جو اس کے محافن ہے ان کو بیان کرتا تو اسے تقریض کہتے ہیں یہی وہی لفظ ہے تقریض بابِ تفعیل سے کہ یکرد زونی وہ میرے اندر محافن وہ بیان کرے گا بیمان ایسفیہ جو میرے اندر نہیں ہے اور دوسرا کون ہلاک ہوگا دوسرا کون انتہا کو کہتے گا وہ مبز زون دوسرا مجھ سے بند رکھنے والا دشمنی رکھنے والا عداوت رکھنے والا جس کے دل میں میرا عناد ہوگا مجھ سے بغض و عداوت ہوگی یحملوہو شنانی علا یبحتنی اور اسے میری دشمنی یہاں تک پہتا دے گی کہ وہ مجھ پر بہتان لگائے گا میرے مجھ کے اوپر وہ جرائم جو ہے وہ مجھ سے منصوب کرے گا کہ جو جس کا کوئی سوال ہی نہیں جس سے اللہ نے مجھے پاک و ساپ رکھا یہ ہے وہ حدیث جس کے حوالے سے میں نے اپنی آج کی گفتگو کا الرعان بنایا مسئل عیسیٰ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کی شرح آپ اپنے سامنے آنکھوں سے دیکھیں ایک انتہا عبداللہ ابن سبا یہودی جو اس امت مسلمہ کے اندر بلکل وہ جس کو سینٹ کہا جاتا ہے میرے نظر جو شیطان تھا پولوس سینٹ پول جس کو کہا جاتا ہے اس کا بروض ہے اسی کا ظہور ہوا ہے اس کی شکل کے اندر عبداللہ ابن سبا اس نے یقیدہ پھیلایا اس حد تک آگے گئے کہ انہوں نے تو پھر بھی خدا کا بیٹا کہا تھا اور اس نے خدا قرار دیا ایبسولیوٹلی کلیر ورڈز میں کہ یہ خدا ہے گارڈ انکارنیٹ ہے خدا ان میں حلول کر چکا ہے میں ابھی ارز کروں گا کہ اس شخص کے بارے میں آج کل بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ کوئی شخصیت نہیں تھی یہ ایسے ایک افثانیوی شخصیت ہے یہ ایسا اسلام کا کوئی آدمی گزرائی نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کے حوالے اس کثرت کے ساتھ پہلی سری کی کتابوں کے اندر موجود ہیں اور میں خاص طور پر جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے ہاں حدیث کی کتابیں ہیں مخاری مسلم صحیح مخاری صحیح مسلم ایسے ہی مطلب یہ کہ اہل تشیعوں کی کتابیں ہیں کافی ہیں اس طرح ہمارے ہاں اسماع الرجال کی کتابیں جو رواعت ہیں راوی ہیں ان کے حالات کے بارے میں کتابیں ہیں اسی طریقے سے اسماع الرجال جو ہیں اہل تشیعوں کے ہیں ان کے ہاں اسماع الرجال کی جو سب سے مسترد کتاب ہے اس کا نام ہے رجال کشی رجال کشی میں حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ میں علیہ السلام نہیں کہہ رہا ہے یہ کہ ہمارے نزدیک ایمہ دین کے لیے بزرگان دین کے لیے اولیاء اللہ کے لیے صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین اب ان کے لیے رحمت اللہ علیہ کے لیے تو حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ان کے متعدد اقوال منقول ہیں اور یہاں تک رجال کشی کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی نے نہ صرف اس شخص کو بلکہ اس کے بہت سے ساتھیوں کو زندہ آگ میں جلوایا ہے کہ یہ ماننے کے تیار نہیں تھا اس نے برمل آ کر کہا حضرت علی نے سامنے کھڑو کر کہ تم خدا ہو اور جب حضرت علی نے فرمایا کہ توبہ نہیں کرو گے تو زندہ آگ میں جلوا دوں گا انہوں نے کہا تم خدا ہو خدا امتحان دیتا ہی ہے تم ہمارا امتحان دے رہے ہو اور ہم اس انتحان میں ثابت کر رہے ہیں یہ روایات جو ہے رجال کشی میں موجود ہیں اور حضرت جعفر صادق کے اقوال موجود ہیں جن میں کچھ شکت نہیں یہ جو ہے یہ ایک انتہا پر چلے گا جیسا کہ میں نے ارس کیا حضرت علی نے بعض کتابوں میں درجے حضرت علی کے این دور میں پیدا ہو چکے آپ کی زندگی میں پیدا ہو چکے آپ نے خلیفہ برحف خلیفہ راکھر کی حیثیت سے امیر المومنین کی حیثیت سے آپ نے وہی کیا اس بدکرین شرک کی جو صدا دی جانی چاہیے تھی وہ آپ نے صدا دی اس لیے کہ یہ تو اعتداد ہے کھلن کھلا اعتداد ہے خدا مان لینا کسی انسان کو اس سے بڑا اعتداد اور پہتشا ہوگا لہذا اس پر صدا مرتض کی صدا قتل ہے یہ قتل حضرت علی نے نہ صرف قتل بر کے زندہ آگ میں جلانے کی صدا جو ہے بدکرین صدا ہوتا تھی وہ دی ہے حضرت علی نے لوگ تو یہ ایک تاریخی واقعہ ایک حقیقت ہے وہاں پر بھی سینگ پول نے وہی کیا خدا کا بیٹا بنایا اس سے آگے نہیں اور یہاں حضرت علی کو خدا بنایا ایک انتہا تو میں نے آپ کو یہ دکھا دی اور یہ تو میں نے اسلام کے دائرے سے باہر کی بتائی دوسری طرف دوسری انتہا کو کون کہتے خوارج خوارج نے حضرت علی پر کفر کا فتوہ لگایا کافر ہو گئے کافر ہو گئے تو مرتض ہو گئے ان کا موقع کیا تھا آپ نے تحکیم کیوں منظور کی ان الحکم اللہ 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 کے سوا تو کوئی حکم نہیں کوئی حاکم نہیں کوئی حکم دینے کا مجاز نہیں آپ نے کیسے حاکم مان لیا کیسے حکم مان لیا کیسے اپنا معاملہ حوالے کر دیا گویا کہ آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ آپ خلیبہ برحق ہیں آپ نے گویا کہ دسپیوٹز اس کو تسلیم کر لیا آپ اس معاملے کے اندر تحکیم کے اوپر راضی ہو گئے اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مزاج میں یہ میں ارد کر دوں وہ میں بعد میں بیان کروں گا کہ جو نرمی تھی مزاج کے اندر اس نرمی کا ظہور ہوا ہے کہ مسلمانوں کی قتل و غرط گری آپ کو کسی صورت میں پتن نہیں جو کچھ ہو رہا تھا اس سبائی فتنے کے نتیجے میں اس سے حضرت علی نے آخری کوشش بھی کی ہے کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ ختم ہو جائے نہادہ اس تحکیم جو ہے اس پر حضرت علی راضی ہو گئے اب کونی کی فوج میں وہ لوگ تھے جنہوں نے وہاں سے علیدگی اختیار کی اور وہ لوگ اب ایک علیدہ فرقہ بن کر آ گئے انہوں نے کہا یہ شخص کو کافر ہو گیا معاذ اللہ سلمہ معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشر پھر انہوں نے کہا سم کافر ہو گئے یہ بھی کافر معالیہ بھی کافر عمر دلات بھی کافر موسیٰ اشاری بھی کافر سب کافر ہو گئے جنہوں نے بھی اس تحکیم کے نرحصہ لیا تحکیم کیا سب کافر ہو گئے سب مرتد ہو گئے سب واجب انقتل ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بڑی نیوشیشن کی کوشش وہ نے لوگوں کو بھیجا سمجھایا یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر تم لوگ اپنے اس عقیدے پر قائم رہو کب بھی میں تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں کروں گا بشرت ہے کہ تم بدامنی کا اتقام لگت ہو اگر بدامنی کرو گے فتنہ و فساد کرو گے تو مجھے ظاہر بات ہے کہ پھر مجھے تمہارے خلاف کوئی ایکشن لینا ہوگا کوئی اقدام کرنا پڑے گا لیکن اگر تم یہ خوب سے باطن بھی اپنے اندر رکھے رکھو لیکن یہ کہ کوئی اقدام نہ کرو کوئی بدامنی نہ کرو کوئی فساد نہ مچاؤ تو میں تم سے کوئی تعارض نہیں کروں گا تمہارے خلاف اقدام لیکن یہ لوگ اتنے پترے ہوئے تھے جنگ نہروان میں سارے چار ہزار آدمی ان کا مارا گیا ہے اور اس میں یہ تھا کہ لشکر تو زیادہ بڑا تھا حضرت علی کا لشکر بے پناہ تھا اس وقت بہت بڑی تعداد میں جب آمدے سامنے لشکر ہوئے ہیں حضرت علی نے بڑی کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ مسالحہ ہو جائے کمدھا دیا جائے آخری آپ نے جو تدبیر اختیار کی کہ حضرت ابو موسیٰ آشری کو جھنڈا دے کر سفید جھنڈا دے کر ایک طرف کھڑا کر دیا کہ جو بھی کس جھنڈے کے پاس پہن جائے گا اس کے لئے امان ہے گویا کہ وہ علیدہ ہو گیا نیوٹرل ہو گیا وہ نہ ادھر رہا نہ ادھر رہا تو اس حربے سے آپ کی تدبیر سے کافی لوگ جو ہیں ان کے لشکر سے نکل کر ادھر چلے گئے لیکن ساوے چار ہزار افراد باقی رہ گئے پھر جب جنگ ہوئی ہے تو سب کے سب وہاں پر حلات ہو گئے اس بہادری سے لڑے ہیں کہ تاریخ میں ان کی بہادری کے تفکریں آپ کو ملیں گے نو آدمی بچے ہیں چار ہزار میں سے ساڑھ چار افراد آپ کے سب کے سب جو انہوں نے پھر جانے دی دی مغالتہ ہوتا تو اتنا شدید ہو جاتا ہے ہاں مغالتہ بہت بڑی گمراہی لیکن یہ کتنا شدید مغالتہ کتنی بڑی گمراہی کہ وہ فلواتے ہی سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں اور یہ لوگ غلط ہیں اور انہوں نے جانے اپنی دی 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 قربان کر دی اپنے اس باطل نظریہ کے اوپر جو ان کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے تو یہ بات جان لیجئے کہ اس وقت اور اب خواری کے کفر پر امت کا اجماع ہے پوری امت جو ہے وہ مانتی ہے کہ خواری جو تھے وہ خود اسلام کے دائرے سے باہر ہو گئے لہذا میں نے یہ دو ایکسٹریمز دے دی کہ ایک وہ یہود جو حضرت مسیح علیہ السلام کے اتنے دشمن ہوئے کہ انہوں نے نہ صرف ان کی والدہ پر تعمت لگائی بلکہ بچ پڑتے انہیں وہ تو سوری پر چڑھائی دیا لیا مرتبی قرار دیا چلا کہ اس نے کفر بکا ہے یہ جو کہہ رہا ہے یہ کفر ہے جب کفر ہے تو مرتب ہو گیا مرتب تو واجب القتل ہے لہذا قتل کی صدا وہ تو یہود کی عطالت میں سنائی تھی یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے نزدیک وہ حضرت مسیح تھے ہی نہیں وہ کوئی اور تھا جس کو صدا سنائی گئی اور جس کو سعودی پر چڑھایا گیا لیکن یہود نے تو اپنے بس پر سے تو مسیح ابن مریم ہی قبولی پر چڑھایا گیا ایک انتہا وہ تھی جس کا کہ مظہر کون ہے خوارید ہیں کہ جو تاریخ اسلام میں پیدا ہوئے اسلام کے دائرے سے باہر نکل گئے ایک جگہ الفاغ آتے ہیں اسلام سے ایسے نکل گئے جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے انہوں نے حضرت علی کو کافر اور برتب قرار دیا واجب القتل قرار دیا اور بالآخر انہی میں سے ایک شقی تھا عبد الرحمن ابن ملجم کہ جس کے خنجر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے آپ کو معلوم ہے تین افراد میں بیٹھ کر تیہ کیا کہ تم جاؤ دمشق اور معاویہ پر حملہ کرو میں جاتا ہوں کوفے اور علی کے اوپر حملہ کرتا ہوں تم جاؤ مصر اور عمر بن آف پر حملہ کرو ایک ہی وقت ایک ہی تاریخ ایک ہی وقت موئین پر یہ تینوں حملے ہوئے دیکھیں بہت اللہ کا کرنا ہوتا ہے حضرت معاویہ اوصول مسجد گئے ہی نہیں تھے حضرت عمر بن آف پر شاید وار ہوا ان دولوں میں سے کس کا کیا معاملہ ہے یہ ہو تک کہا ہے انہوں جے اس وقت مغالقہ ہو یاد آج کیوں ایک پر حملہ ہوئی نہیں سکا کہ وہ مسجد آئے نہیں تھے ایک پر ہوا وار اوچھا پڑا معاملی سے زخم آیا سے تیاب ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ زخم جو تھا کاری تھا ان کی شہادت اس سے لاتے ہیں لیکن فیصلہ انہوں تینوں کا تھیا تھا تو یہ وہی اشتیات ہیں جنہوں نے حضرت علی کو کافر اور مرتب قرار دے کر واجب القتل قرار دیا اور اپنی حد تک تو انہوں نے وہ کام بارن کرنی اور خور سی طرح انتہا پر عبداللہ عنہ سبا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا قرار دیا اور اس میں بھی اپنی جانے دے نہیں اب آپ سوچئے کہ یہ دو انتہائیں کسی اور صحابی کے بارے میں اس کا انشلی اشیر بھی نظر نہیں آئے یہ انتہا کا معاملہ جو ہے کہیں نظر نہیں آئے گا یہ دونوں کو میں نے بیان کی جو دائرہ اسلام کے بعد دائرہ اسلام کے اندر آئیے تو ایک طرف آج میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا انہیں تشیعہ کا ان کا اپنا نظریہ ہے فلسفہ ہے امامت محصومہ ان کا عقیدہ ہے میں کہتا ہوں سنیوں کے اندر جو حال ہے کہ حضرت علی مشکل کو شاہ یا علی مدد یہ کیا ہے یہ سب اسی کا ظہور ہے یہ اسی کے اثرات ہیں اسی کے باقیات اور سییات آج مہدد ہیں حالانکہ آپ سوچیے کہ کوئی یا محمد مدد نہیں کہتا سوچے کوئی سنی کہ کیا حضرت علی حضرت محمد سے بھی اونچے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وصل اللہ علیہ وسلم لیکن کوئی کبھی نہیں کہے گا یا محمد تک تو بات جاتی ہے لیکن یا محمد مدد سنا آج تک کبھی محمد مشکل کو شاہ سنا آج تک کبھی صل اللہ علیہ وسلم یہ علی مشکل کو شاہ اور یا علی مدد یہ ہمارے جوحلہ کے اندر جو یہ بات پھیلی ہوئی ہے یہ اسی کے اثرات یہ در حقیقت اسی کے یہ باقیات و سیئیات ہیں کہ جو ہمارے عوام کے اندر جوحلہ کے اندر پھیلے ہوئے اور اسی طریقے سے اگر آپ پودر دیکھیں گے غلوق حضرت علی کے دشمنی میں تو جنہیں ناسوی کہا جاتا ہے ہمارے ہاں بھی ایک سبتہ ایسا موجود ہے جو ایک رد عمل کا شکار ہو کر حضرت علی کو سب و شتم کا حدف بناتا ہے حضرت علی پر تحمتیں لگاتا حضرت علی کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ امیدوار تھے خلافت کے ان کے اندر امیدواری تھی حضرت علی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ان کا کوئی کسی درجے میں بھی ماز اللہ سمہ ماز اللہ ان کا بھی حاضر عثمان کی شہادت میں و تکمتی سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں میرے نزید یہ لوگ چاہے وہ اپنے آپ کو سننی کہتے ہیں ذر حقیقت سننی نہیں ہے یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ جو عبداللہ ابن سبا نے کیا تھا حدث تو ایک ہی ہے صحابہ کو متحم کر دو صحابہ کی سیرتوں کے اوپر داگ لگا دو اصل داگ کہاں لگا محمد الرسول اللہ کی داگ کو لگا یہ صحابہ ہے کون یہ تو محمد کی تربیت کا شاہکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی دعوت اور تعلیم اور تلقیم اور تربیت اور تذکیہ کے عالی ترین نمونے کون ہیں یہ تو صحابہ کرام ہے جرخت اگر اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے تو انہی سے تو پہچانے جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک عام کلاس کے اندر بھی جاتے ہیں تو اگر کلاس کا ریزل اچھا ہے تو کریٹ کسے دے دیں اس کے استاد کو اور کلاس کا ریزل خراب آرہا ہے بحث کیتے مجبوری تو کس کو آپ مورد اعدام سہرائے گے اس کے استاد کو تو معاملہ در حقیقت یہ ہے کہ ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں کوئی چاہے ابو بطر عمر اور عثمان کی صیرت کو داردار کرے چاہے حضرت علی کی صیرت کو داردار کرے بات تو ایک ہی ہے چاروں کی درست کے پھل ہیں چاہے ادھر سے تیر چلاب ہو چاہے ادھر سے تیر چلاب ہو تیر تو پہتے گا محمد الرسول اللہ کی ذات پر ہاں یہ حکمت ہے یہ ذہانت ہے کہ براہ راست حضور کو اگر کئی حدف بنائیں گے تو شاید خون کی ندیہ بہ جائیں ذرا اسے نیچے اتر کر یہ بڑی ایک ایک بہت ترقیم اچھی ہے جو سوچی عبداللہ عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے جو بھی ساتھی تھے کہ اس طریقے سے صحابہ کی صیرت کو مشکوک بنا دو تو در حقیقت تو جو بات آئے گی زد آئے گی ناوک میں تیرے سہب نہ چھوڑا زمانے میں کہا جائے گا یہ تیر یہ تیر تو جائے گا محمد الرسول اللہ لہذا جو بھی یہ شخص کرتا ہے چاہے وہ حضرت عثمان کی صیرت پر حملہ کرے چاہے حضرت علی کی صیرت پر حملہ کرے بات کو ایک ہی چاہے کوئی شخص جو ہے وہ عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرتوں کو دانگ دار کرے چاہے حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین کی صیرتوں کو دانگ دار کرے بات کو نہیں جائے گی در حقیقت میرے نزدیک ایسے لوگ چاہے وہ اپنے آپ کو کتنے ہی بڑے سننی سمجھتے ہوں جو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر اس طرح کا کوئی حملہ کرے گا ان کی نیت پر کوئی شک کا اظہار کرے گا ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں جو میں نے گنوا دی ہیں اگر وہ کہے گا میرے نزدیک و دائرہ اہل سنن سے خارج بات کیا ہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا سننی سمجھتا ہو بات وہ وہ کر رہا ہے جو اصل میں گویا کہ آنے کار بن گیا ہے وہ حضور کے دشمنوں کا حضور کے صحابہ کے دشمنوں کا اس لیے کہ جیسے ابو مکن و عمر و عثمان صحابہ ہے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی صحابہ صحابی ہیں رحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات تو میں نے اس حدیث کے حوالے سے بیان کرنی تھی وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھتی اب آئیے جو میں نے مزاج کی اتنی لمبی چوڑی بحث کی ہے آپ بھی جاننا چاہتے ہو کہ میں حضرت علی کو کہاں رکھتا ہوں آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے پوری بحث کا اب آپ کے سامنے صرف آ جائے گا میرے مزید صحابہ کرام میں ایم بی ورڈ شخصیت حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ جان میں اس صفات جن کے اندر یہ دولوں رنگ موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک عشق جانعیت کے ساتھ کہ حضرت علی میں اب دیکھئے لوٹکی نے ایک طرف شجاعت بہادری اور وہ شجاعت صرف چھپی ہوئی نہیں ظاہر و باہر معاملہ صرف وہ نہیں ہے حضرت ابو بطر یقیناً بہت شجاعت تھے رضی اللہ تعالی عنہ اور میں آپ کو صلاح چکا ہوں حضرت علی ہی کا خطبہ جو حضرت ابو بطر کے انتقال پر آپ نے دیا ہے اور حضرت علی نے یہ فرمایا تھا کہ ابو بطر ہم میں سب سے زیادہ بہادر اور شجاعت تم تھے تم تھے جو پہرہ دے رہے تھے بدر کی شب محمد الرسول اللہ تعالیٰ اور اللہ نے تمہیں منتخب کیا تھا محمد الرسول اللہ کی رفاقت کے لیے اتنائے سفر حضرت علی فرما رہے کہ ہم میں سب سے بڑے شجاعت ہوں اگر کہ حضرت ابو بطر کی شجاعت کا کوئی ظہور تو نہیں ہوا کسی پہلوان سے آپ کا مقابلہ آتا ہے کسی کے ساتھ جو بدو جنگ کی کوئی تفصیل آتی ہے ایک اور بات ہے وہ ارادہ اور عزم کہ ابو بطر نے اپنے بیٹے سے کہا تھا جب بیٹے نے کہا عبد الرحمان ابن عبی بطر نے کہ اباجان بدر میں آپ میری زدمے آگئے تھے وہ کفار کی طرف سے آیا تھا لڑنے کے لیے اس لیے کہ اس وقت کا ایمان میں ارائے تھا بعد میں ایمان لایا عبد الرحمان ابن عبی بطر اباجان آپ میری زدمے آگئے تھے میں نے آپ کے ساتھ ریاض پرتی میں نے آپ پر حملہ نہیں کیا وضعت ابو بطر فرماتے ہیں بیٹے یہ تم نے کیا کیا کہ تم باطل کے لیے لڑ رہے تھے خدا کی قسم اگر تم میری ذرن میں آجاتے میں کبھی نہ چھوڑتا یہ ارادہ یہ استقامت یہ قوت ارادی یہ عظیمت انتہا پر بودی لیکن یہ کہ ظہور اس طریقے سے جیسے حضرت حمدہ کی چجاعت حضرت عمر کی پہلوانی حضرت عمر کا یہ قول کہ جس کی خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے روئے کوئی راستہ روک لے میں جا رہا ہوں حجرت کے لیے جا چلا ہوں مدینہ کی طرف کوئی اگر روک سکتا تو روک لے جس کی خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے روئے وہ آئے اور بے راستہ روکے یہ بات حضرت عمر بکر بتنے کے لیے آئیے اور یہاں میں یہ بھی ارد کر دوں میری بات کو غلط محفوظ میں نہ لی جے گا حضور نے کسی سے مقابلہ کیا کہیں ہیڈ کارڈ حضور نے دوبودی جنگ کی کسی کے ساتھ نہیں لیکن تمام نوع انسانی میں اکھ جا سب سے زیادہ بہادر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بہادری کوئی آلہ عباس ہے تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں وہ سب سے بڑھ کر نہیں ہوگی ہے اور اس کا ظہور ایک موقع پر ہوا ہے وہ موقع ہے بھلین کا کہ جبکہ عام بھگدر مجھ گئی ہے لوگ دورے جا رہے ہیں حضور اس وقت اپنی سواری سے اترے ہیں علم ہاتھ میں لیا ہے رکھ پڑھا ہے زندگی میں غالباً پہلی اور آخری مطبع رکھ پڑھا ہے اور اگر ظاہر بات ہے میرا گمان غالب یہ ہے کہ یہ خود حضوری نے کہا اسی وقت موضوع کیا گویا کہ یہ واحد سیر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اپنی زندگی میں کہا لیکن یہ کہ اُس وقت وہ شجاعت سامنے آئی ہے تو شجاعت ایک ہوتی ہے چھپی ہوئی ایک ہوتی ہے ظاہر و باہر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ شجاعت صرف چھپی ہوئی نہیں ظاہر و باہر شجاعت نمائع و شجاعت وہ شجاعت جو بدر میں ظاہر ہو رہی ہے جبکہ شہبہ ابن ربیہ وہ بھی حضرت علی کے ہاتھ و واصل جہنم ہوا اور ولید ابن عطمہ ابن ربیہ چچا بھتیجے دولوں جو ہیں حضرت علی کے ہاتھ و واصل جہنم ہو رہے اور جو عطمہ ابن ربیہ تھا ولید کا باپ اور شہبہ کا بھائی وہ حضرت حمزہ کے ہاتھ سے واصل جہنم ہوا پہلا مقابلہ ہوا اس میں حضرت علی نمائع جنگ اعزاب ہے اس میں حضرت علی نمائع ہے عمر ابن عبد مب بہت بڑا پہلوان نوے برس کی عمرتی اس مدبق کی جگہ یہ مقابلہ ہوا ہے لیکن پورے عرب میں کوئی تشور نہیں کر سکتا تھا کہ اس سے مقابلہ کر سکتا ہے آپ نے پڑا ہوگا چُرہ ہوگا وہ واطیان کہ جب وہ مبارزت کے لیے آیا ہے کہ ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے اور داہر بات ہے کہ اس وقت جو ہے ایک چمہ سنا کا تاریح ہو گیا حضرت علی آگے بڑھے کہ میں مقابلہ کروں گا وہ ہسا تم میرا مقابلہ کرنے آئے ہو نام کیا ہے وہ جو بھی استہداء کا انداز ہوتا ہے پھر اس نے کہا کہ میری یہ عادت نہیں ہے کہ میں جب بھی کسی سے مقابلہ ہوتا ہے اس کی تین خواہشات میں سے ایک ضرور پوری کرتا ہوں ذرا کہو تمہاری کیا خواہش ہے حضرت علی نے فرمایا میری خواہش اولین یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ لاحول وناقوت اس نے کہا اس کا کوئی سوال دے اچھا تو دوسری خواہش یہ ہے کہ میدان جنگ سچے لے جاؤ وہ ہسا یہ ہے میرے لیے کبھی نہیں ہو سکتا اب حضرت علی نے جو وار کیا ہے یہ ان کی ذہانت اور فتانت کا بھی ایک بہت منا مذہر ہے فرمایا پھر تیسری خواہش یہ ہے کہ آؤ مقابلہ کرو اس پر وہ بہتک کا رہ گیا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ روح زمین پر کوئی شخص یہ خواہش بھی لے کر میرے دامنے آتا تھا اور ایک وار میں ختم ہوا عزت علی کے رضی اللہ تعالی عمر ابن عبدبد اسی طرح خندق کا معاملہ اس کا موس کا قلعہ سب سے زیادہ سخت تھا کچھ اور جو گرہیے تھی پتے ہو گئی تھی وہ تھا جو ہوا ہوا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے وہ کی ہاتھوں اللہ نے پتہ کرائے تو یہ ظاہر و باہر سجاد وہ قواہ عملیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی وہ بھی ہیں دوسری طرف حضرت علی شیر و عدب میں اونچا مقام رکھ گیا فتاحت و بلاغت کی میراج پر ہے یقیناً افتح العرب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا اپنا قول ہے انا افتح العرب لیکن یہ کہ حضور کے بعد فتاحت و بلاغت خطابت شاعری اس میں صحابہ اکرام نے ظاہر بات ہے حضرت علی کے آس پاس آنے والا کوئی ہے یہ بات اپنی جگہ پر ہے ہم تخلیم کرتے ہیں تو اچھی طرح کمج لیجئے کسی طریقے سے آپ کے علمیں ہونا چاہیے کہ عربی گریمر کے موجود حضرت علی ہیں پھر یہ کہ پورے خلافت راشتہ میں سارے سیکریٹیریٹ کو اورگنائز کرنے والے حضرت علی ہیں یعنی ذرا آپ اندازہ کیجئے ایک شخص مرد میدان ہے اس کی شجاعت وہ صرف پوتنشل شجاعت نہیں بلکہ واقعی ظاہر اور باہر شجاعت اس کے ملکہ نمونے آپ کو بتائے مجھے واقعات کے تفیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ چیزیں معلوم ہیں لوگوں کے علم میں ہیں دوسری طرف اس کے اندر عدب ہے ان کے اشار پڑھ گئے آج بھی انسان وجد میں آتا کتنے حکیمانہ اشار کتنی بے ساکتگی ہیں میں نے کئی مطبعہ آپ کو اشارت سنائے جو کوئی بھی موٹی چاہتا ہے موٹی حافل کرنا چاہتا ہے اسے تو سمندر میں غوطہ لگانا ہی پڑتا ہے جو کوئی اونچا مقام حافل کرنا چاہتا ہے جندگی میں اسے راتوں کو جاگنا ہی پڑتا ہے جو کوئی بلندی بھی چاہے اور محنت بھی نہ چاہے وہ اپنی عمر کو زائے کر بیٹھتا ہے ایک محال شہ کی طلب اس نے فلو دیکھئے ایک کا ردم دیکھئے ہم راضی ہیں اللہ تعالی کی تقریم پر جو اس نے ہمارے بارے میں کی ہے ہمیں اللہ نے علم اطا کیا جاہلوں کو دولت اطا کی ہم راضی ہیں ہم علم کی دولت پر راضی ہیں یہ حضرت علیہ کے قول اور اناللغی سمبتنی امی حیدرہ میں وہ ہوں کہ جس کا رام اس کی معنی حیدر رکھا تھا شیر رکھا تھا اس حوالے سے سمجھ دیجئے اصل میں والدین کا رکھا ہوا نام حضرت علی کا اصل تھا شیر اور یہی حیدر کے معنی عربی ضبان میں یہ جو لفظ علی ہے آپ کا نام یہ محمد الرسول اللہ نے رکھا ہے یہ نام والدین کا دیا ہوا نہیں والدین کا عطا کرتا نام حضرت علی کا نام پھر جب علی رکھا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ تعالیٰ میں رکھا ہے یہ اچھی طرح سمجھ دیجئے کہ یہ جامعیت جو ہے کہ ایک ایم بی ورڈ شخصیت میں نے آپ کو گلوایا کیونکہ میں نے اکس بیان کی ہے کہ جو مقام اور مرتبہ آپ کو نظر آئے گا شہادت کے مراتب میں اس مزاج میں جو حضرت اسماعیل و حضرت موسا کا وہ ہے حضرت خمزہ اور حضرت عمر خطاب کا رضی اللہ تعالیٰ جو مقام وہاں پہ حضرت عبراہیم کا اور عدریز کا نظر آ رہا ہے وہ اگر امت محمد میں دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر اور عثمان غنی کہا رضی اللہ تعالیٰ وعلیٰ احمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جامعیت کبرہ کا جو مظہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں جن میں یہ جامعیت ہے جن کے اندر سوازن ہے جس میں یہ دونوں اصاب بیک وقت مجتمع ہیں ایک طرف انتظامی اصاب دیکھئیے میں ابھی اشارہ کر سکھا ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ ایکپنشن ہوا تھا عالم اسلام کا وہ اگر اس میں کنسولیڈیشن نہ ہوتی انتظام و احتمام و انترام نہ ہوتا نظم نہ ہوتا تو وہ تو تباہی ہو جائے گی اتنی تیزی سے ایکپنشن حضرت عمر فاروق کے دمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہ فتوحات کا اندازہ تکھی گئے کہ ملک کے ملک آ رہے ہیں اور بڑے وسی علاقے آ رہے ہیں بڑی آبادیاں ہیں وہاں بڑے وسائل و ذرائع ہیں وہ جس کو فرٹائل پریسنٹ کہا جاتا ہے عالم عرب کا وہ پورا کا پورا فتح ہو چکا ہے اس میں اگر انتظام نہ ہوتا بند و بست نہ ہوتا یہ ساری چیزیں جو ہے کسی نظم کے اندر نہ آتی تو بہت بڑی ہلاکت پیدا ہو جاتی میں لفظ ہلاکت استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ لفظ حضرت عمر نے استعمال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے یہ الفاظ لاو نا علی لہلاک عمر اگر علی نہ ہوتے تو عمر حلاس ہو جاتا کیوں حضرت عمر جو ہے اس وقت خلیفت المسلمین امیر المومنین پوری جی پوری ذمہ داری اب اس میں ان کی توجہ فوجوں کا انتظام محاضوں سے آنے والی اطلاعات وہاں کرائسس ہو گیا ہے وہاں یہ سامان چاہیئے وہاں ایک سکستی سکیتی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایران میں ایک موقع پر بڑی حالت جو ہے وہ کمزور ہو بیئی تھی مسلمان افاد کی اس وقت کے حضرت عمر نے فیصلہ کیا تھا کہ میں خود جاؤں گا اب میں محاض کے اوپر خود جاؤں گا تو اس وقت جو ہے حضرت عمر کی زیادہ توجہ تو اس پر لگ رہی ہے اگر اس کے ساتھ انتظامات نہ ہو احتمام نہ ہو نظم نہ ہو قائم نہ کیا جائے تو تو واقعہ یہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں آگے دور پیچھے چھوڑ آگے تو بڑھتے جا رہے ہیں پیچھے معاملہ جو ہے پر آبودہ چلا جا رہا یہ ہوتا لیکن یہ سارا کام جس نے سبالہ حضرت علی نے سبال یوں سمجھئے کہ اس پورے دور میں حضرت عمر حضرت عمر اور حضرت عثمان کا بھی ایک حصہ جو ہے دور خلافت کا اس میں حکومت کا انتظام پورا سیکرٹریٹ تمام محکمے بنانے وہ اسی محکمے کا تصموری نہیں تبا سارے محکمے ایجاد کیے ہیں حضرت علی نے سارے دیوان مرتب کی حضرت علی نے گویا کہ آج کے زمانے میں آپ کہیے چیف سیکرٹری کہیے یا جو بھی اس کو نام دے وہ کون تھے وہ حضرت علی تھے رضی اللہ اور پورا انتظام ان کے اپنے ذہن سے نکلا ہوا ہے ایک طرف ایک شخص مرد میدان ہونے میں وہ ہو میدانِ بدر یاد کیجئے غضوہِ احضاب یاد کیجئے غضوہِ خندق یاد کیجئے تین چار موٹی موٹی چیزیں دی جو ہیں وہ کافی ہو جائیں گی دوسری طرف آپ کی فصاحت و بلاغت میں ابھی اس کا ذکر نہیں کر رہا اس لیے کہ وہ ذرا مختلفی مسئلہ ہے اہلِ حدیث حضرات اور ہمارے محدثین جو ہیں جو تصویف کے ان ثلاثل کو تصویم نہیں کرتے وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے لیکن جو لوگ کے تصویف کے قائل ہیں ان ثلاثل کو مانتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ تین ثلثلے جو ہیں سوفیہ کے باطنی کیا بھی آپ کا وہ عالم ایک طرف علمی صلائیتوں کا وہ عالم انا مدینت العلم والی ان بابوہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علیت کا دروازہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ وصل اللہ علیہ وسلم دوسری طرف مرد میدان ہونے کی یہ کہتی ہے تو یہ جامعیت منتظم ہونے کا یہ وہ عاملہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ لاؤنا علی لہا کا عمر یہ جو ہے در حقیقت حضرت ایم بی ورٹ ہونے کے اعتبار سے جس میں صدیقین اور شہدات دونوں کے اعصاب جمع ہو گئے ہو اس میں یقیناً ایک عظیم ترین شخصیت جو ہے وہ حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالی ایک اور پہلو سے میری بات سمجھ لیجئے یہ بھی ارس کر دوں یہ بھی صرف ٹانس کے جائیے حضرت علی تمام غضوات میں شریک رہے سوائے طبوت کے طبوت میں حضور نے انہیں مدینے میں چھوڑا اپنے نائب کی حسیت اور جب انہوں نے شکوہ کیا ان کے تو مزاق شریفی بہی تھی کہ لوگ جائیں اور دادے شجاعت میں میدان جنگ میں اور میں یہاں عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ جاؤں شکوہ کیا حضور حضور نے فرمایا کہ اے علی کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا تعلق مجھ سے وہی ہو جو حارون کا تھا موسیٰ کے ساتھ سوائے اس کے کہ میرے بعد نبوت نہیں یعنی حضرت موسیٰ کے نائب کی حسیت حضرت حارون تھے تو وہ بھی نبی اور رسول تھے لیکن تم میری جگہ ہو تو میرے ساتھ اسی مقام پر لیکن نبوت اور رسالت بہار ہاتھ اس کا دروازہ مجھ پر بند ہو چکا ہے لیکن یہی کام کیا حضرت عمر رضی اللہ بیت المقدس جب گئے ہیں چارج لینے کے لیے بیت المقدس کا تو کس کو نائب بنایا تھا حضرت عالی رضی اللہ کہاں سے ہم مان لے کہ ان کے مابین کوئی بد اعتمادی ہو سکتی تھی سوچیے تو صحیح اس ممانے میں کوئی شخص اپنی جگہ چھوڑ کر اپنی جگہ ایسے شخص کو بٹھائے گا جس کے ساتھ اس کو اعتماد نہ ہو جس پر اسے پورا بسوق اور یقین دو لیکن یہ کہ حضرت عالی کو دو مرتبہ حضرت عمر نے اپنا جانشید بنایا جیسے کہ محمد رسول اللہ نے بنایا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی عمر فاروق کا اسوہ محمدی پر عمل ہے فلل اللہ علیہ وسلم کہ اگر حضور نے غلوہ تبوک کے موقع پر اگر حضرت عالی کو مدینہ کے در بٹھایا تھا نائب کی حیثیت سے تو کیسے ممکن ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی وہ حضور کے اسوہ پر آمن نہ کرے بیت مقدس کا سفر تبوک سے بھی کہیں آگے یقین سلم جا رہے تھے حضرت عمر اور کتنا رہا ہوگا مدینہ سے آپ کے غیر حاضری کا معاملہ یہ نہیں ہم ان چیزوں سے تصریف کر دیں کو تیار دیں یہ بربوط تھے یہ ایک بنیان مرسوس تھے یہ صحیح ہے کہ حضرت عالی رضی تعالی کو حضرت ابو غصر سے بات چیزوں میں شکایت رہی اور اس شکایت کے لیے ان کے پاس بات بھی بنیادی طور پر تھی ایک شکایت یہ بکل میں نہیں کیا جب انسار دمہ ہو گئے سقیفہ بنی سعادہ میں اور خبر یہ آئی کہ وہ تو تہہ کر رہے ہیں معاملہ اور اگر ایک مرتبہ وہ فیصلہ ہو جاتا پھر آپ کو معلوم کہ خون کی نزیہ بھی بھی جاتی تو غلط فیصلہ جو ہے اس کو صحیح کرانا ممکن نہ یہ کرائیسس جو ہے اس وجہ سے پیدا ہو گیا حضرت ابو وکر کے ناخل تدبیر نے اس کرائیسس کو حل کر دیا اللہ مسلمہ کو بسا لیا ایک بہت بڑے فتن سے لیکن انہیں اگر شکایت نہیں تو شکایت کے لئے بلیا دیا کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی وہ شکوہ ایک رنج سا رہا یہ حقائط ہے انسانوں کے اندر بھی وہ باہمی کسی وقت رنجش کا پیدا ہو جانا یہ کوئی بائی دست کے آت نہیں چنانچہ سورہ حجر کی ایک آیت ہے کہ ہم جب اہل جنت کو جنت میں داخل کریں جنتیوں کو تو الفاظ آتے وَنَذَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِ مِنْ غِلِّن اِخْوَانًا عَلَى خُرُرٍ مُتَقَابِلِين ہم ان کے دلوں میں جو بھی کوئی رنجشیں ہوں گی وہ نکال لیں گے اور پھر جنت میں وہ بیٹھے ہوں گے عام میں کام نے ایک دوسرے سے کہ بھائی بن کر کوئی رنجش دن میں دنیا میں تھی بھی تو نکل چکی اور حضرت علی کا قول ہماری تفاقیر میں منقول ہے کہ حضرت علی نے فرمایا یہ آیت میرے اور معاویہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ہمارے دلوں میں اگر کوئی ایک دوسرے کی طرف سے محل آگے آئے اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کرتے ہوئے وہ بھی قدورت جو ہے وہ ہے جس کو ہم مان لیں گے لیکن کوئی مستقل قدورت کوئی بغض ماز اللہ کوئی دشمنی ہے دوسرے سے اس کا ہم تصور نہیں کر سہادہ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دو مرتبہ حضرت عمر نے اپنا جانشید بنایا جب حق پر گئے ہیں تو حضرت علی کو انچارج بنا کر گئے جب گئے ہیں تو بھی حضرت علی کو یہاں پر نمائل بنا اور ایک بات اور روڈ کیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحب دادی امم کل صوب حضرت عمر کے دکا میں آئی یہ کوئی ہونے والی بات تھی اگر باہمی محبت نہ ہوتی یہ کوئی ہونے والی بات تھی اگر باہمی اعتماد اور باہم شروع شکر نہ ہوتے اگر شکایت بھی تھی تو میں کر چکا ہوں وہ حضرت ابو بندل سے تھی اگر شکایت کوئی تھوڑی دیر کے لیے رہی بھی ہے کوئی شکوہ حضرت عمر صرف کسی شکوہ ہمارے پاس تو ریکارڈ موجود نہیں کہ کس بنیاد پر کوئی شکوہ ہوتا یہ جو ایک بنیاد مرسوس رہے بلکہ جب میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ جب تیران کے محاذ پر ایک دفعہ درہ کریٹیکل سیٹویشن پیدا ہوئی ہے اور حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ اب میں جاؤ رہا بہت تو حضرت علی نے روکا اور یہ فرمایا کہ چکی اسی وقت پیت تی ہے جب تک کہ وہ اپنی کلی جو ہے اس کے اوپر قائم رہے آپ کا مقاب اس چکی کے اس کلی کا ہے یہ امت مسلمہ کی چکی چلے گی اگر آپ اپنی دکھا پر قائم رہیں گے مشورے کو قبول کیا اور اپنے ارازے کو فقط کر دیا ہمارا نقشہ یہ ہے اور میں جو بات آج بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے حامی حضرت علی کا مقام بہت بلند ہے بہت بلند ہے بہت بلند ہے وہ لوگ اہل سنت کے دائرے سے خالق ہیں کہ کی جو ان کے مقام بلند سے فڑوتر بات ہے کوئی اس کے طرح منصوب کرتے ہیں میرے نزدیک وہ اہل سنت سے خارج وہ ناتوی ہوں گے یا کوئی خارجیوں کی کوئی نسل ہے جو چلی آرہی ہمارے اندر لیکن بارال اہل سنت کے ہاں یہ جان لیجئے یہ ہمارا گجمال عقیدہ ہے تمام نسل انسانی میں بلند ترین تو انبیاء اور رسول ہیں وہ تو سب سے اونچا ہے اس کے بعد امت کے اندر سب سے افضل پوری دنیا کے اندر امت میں نہیں پوری نسل انسانی میں بہیتیت جماعت وہ صحابہ ہے محمد الرسول اللہ تمام رسول میں افضل محمد الرسول اللہ کسی مسلمان کو کسی مکتب فقر سے تعلق رکھتا ہو اس میں شکر فیوان اور پھر زہر نبی جتنی بھی نسل آدم ہے از آدم تا اینم بلکہ تا قیام قیامت اس میں افضل ترین بہیثیت مجبوری وہ صحابہ ہے محمد الرسول اللہ ان صحابہ میں چوکی پر ہیں یہ چار افراد ان میں ہمارے نزلیق ترتیب فضیلت ترتیب خلافت کے ساتھ افضل حضرت عبوبر نمبر دو حضرت عبوبر نمبر تین حضرت عثمان نمبر چار حضرت عشق لیکن گویا کہ بقیہ تمام صحابہ سے تو افضل حضرت علی کو اب ادر کوئی شخص حضرت علی کے تیرت کو داغ دار کر دے آپ کو چیئے بقیہ تمام صحابہ سے تو افضل ہے سنت کے نزدیک اگر ایک سپشن ہوتی ہے اہل سنت کے نزدیک تو تین ہی پر رہ گئے نا حضرت عبو بکر حضرت عمر حضرت اکمار بقیہ تمام صحابہ سے تمام حضرت علی نہاذا زبان کو بہت سوچ سمجھ کر کھول نہ چاہی یہاں جو ہے اس جناب میں کوئی گستاخی وہ در حقیقت اپنے ایمان کو خطرے میں داننے کے مترادب تھے اور جو لوگ بھی یہ کوئی کرتے ہیں جرت یا حمد میں بار بار یہ کہ رہا ہوں کہ میرے طور پر ہمارے ہاں دو الفاظ استعمال ہوتے کبار صحابہ صغار صحابہ کبار صحابہ بڑی عمر کے صحابہ صغار صحابہ چھوٹی عمر کے حضرت حسن حضرت حتین یہ حضور کی زندگی میں پانچ سات سال ہی عمر دی حضرت عبداللہ ابن زبید آٹھ سال نو سال یہ جو یہ نسل حضور کی حیات طیبہ میں موجود ہیں صحبت فیضی آبو صحابی تو ہے لیکن یہ کہ صغار صحابہ کے بارے صحابہ میں درہ آج بات کو واضح کرنے کے لئے ایک درمیانی نسل کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہوں یہ تین نسلوں میں سمجھ یہ صحابہ اکرام کی ایک نسل وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریبا ہم عمر ہیں پانچ سال ادھر یا پانچ سال ادھر دس سال بارہ سال تیرہ سال کتنا فرق ہوتا ہے دوستوں میں بھی ہوتا ہے احباب میں بھی ہوتا ہے ایک نسل وہ ہے ایک نسل وہ ہے کہ جو اس سے نیچے ہے جس کا حضور سے عمر کا فرق تیس سال پیسی سال ایک تیسری نسل وہ ہے جس کا عمر کے عطبار سے حضور سے فصل وہ باون سال پچپن سال تو کر رہے آپ میری بات کو تین نسل ہو گئی نہیں عام طور پر ایک نسل بھی آج کل سمجھی جاتی ہے بیس مرس اس کے اندر نسل بیٹھتی آپ اگر اپنی چار پیڑیاں گنیں گے تو وہ تقریباً اسی سو مرس کے اندر چار پیڑیاں چار نسل گزر جاتی یہی طرح تصور رکھئے اب ان تین نسلوں میں سے نوٹ کیجئے حضرت ابو بطر حضرت عمر حضرت حمزہ حضرت عثمان حضرت طلحہ حضرت زبیس حضرت عبدالرمان ابن عوف یہ کون ہیں یہ اس پہلی نقل کے حضرت عبو بکر دھائی سال چھوٹے حضرت عثمان چار سال چھوٹے حضرت عمر تیرہ سال چھوٹے حضرت حمزہ بلکل ہم عمر بہت صحابہ حضور سے عمر میں زیادہ بھی حضرت عثمان ابن مزعور حضرت عمر میں کچھ بڑھے یہ ہیں حضور کے تقریبا ساتھ کے لوگ ان کو کہیں آوان انسان ان کو کہیں ساتھی ان کو کہیں دوست اگلی نسل جو ہے وہ کون سی ہے جو تیس چالیس سال کا فرق رکھتی حضرت علی کا تعلق کچھ نسل حضرت علی حضور سے تیس مرد چھوٹے وہ نسل جو ہے اس میں کون ہے حضرت علی ہے حضرت فاطمہ ہے حضرت عائشہ ہے حضرت مصد بن عمر ہے حضرت خباب بن عرق ہے یہ وہ نسل یہ وہ نسل ہے کہ جو حضور کے زمانے میں جو مکی دور ہے اس میں یہ نوجوان تھے بلکہ کہ ابھی کہنا چاہیے کہ ابھی نوجوانی کی بھی ابتدائی سیجز میں تھے یہ وہ لوگ ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی کارنامہ آپ کو مکی دور میں کیسے نظر آئے گا مکی دور میں حضرت علی کی شداد کا تو مدارہ کیسے ہوگا وہاں تو مدارہ ہوا تو حضرت عمر اور حضرت حمدہ کا ہوا حضرت علی تو اول حضور کے ساتھ ہے لیکن یہ کہ مسلمان کہ ایمان لانے کا کیا ہے وہ تو حضور کی گوز میں پر رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور ہی کے گھر میں لاتے حضرت علی حضور کے زیر کفالت تھے لہذا ایک اعتبار سے تو بلند پریم شرف ہو گیا کہ ابتدا سے اس شخصیت کی تربیت میں محمد رسول اللہ کو وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی یہ اپنی جگہ ایک مقام ہے ایک فضیلت جو حاصل ہو گیا لیکن یہ ہے کہ حضرت عمر کا معاملہ حضرت حمزہ کا معاملہ حضرت عبد الرحمان عبد الرحمن عبد الرحمن عمر کے اعتبار سے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ کے عمر کے آت پاس وہ تھے آوان و انتار وہ تھے اس وقت کے مدد گار حضرت علی گھر کے فرد ہیں اس اعتبار سے جہا تک تربیت کا معاملہ ہے وہ تو میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں اپنوٹ کیجئے گا یہ غلام نمت ترویز نے استعمال کیا لیکن کیا ہے حضرت عمر کے بارے میں میرے نزید یہ غلط استعمال کیا حضرت عمر کے بارے میں میرے نزید اس لفظ کا مصطح کامل حضرت علی وہ لفظ کیا ہے شاہکار رسالت شاہکار رسالت اگر ہے تو حضرت علی اس لیے جس کی تربیت میں اول روح سے محمد رسول اللہ علی کا حصہ ہے جو حضور کی گود میں پلا بڑھا ہے جب حضور پر وحی کا آغاز ہوا تو دس سال کے عمر میں اور جب حضور کو تبلیغ کا حکم ہوا ہے یہ فرق رکھئے گا دن میں تین سال کا فرق ہے آم طور پر خیال اب کھڑے ہو کر اپنی تبلیغ آغاز فرما دیجئے یہاں سے کہا جاتا ہے حضور کی رسالت کا آغاز ہوا اور جب پہلی آیات اتلی تھی اقراب اسم رب اللہ خلق وہاں سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضور کی نبوت کا ظہور ہوا اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ تیرہ برس عمر میں ایمان لائے اس لیے کہ اگرچہ آغاز وحی سے وہ تو اگر کہا جائے تو دس باز عمر ہے لیکن جب تبلیغ کا حکم ہو رہا ہے تو اس وقت حضرت علی کی عمر تیرہ برس تیرہ برس کی عمر میں ایمان لائے حضرت علی اور پھر ساتھ رہے گھر میں ہے تو حیض یاب سب سے زیادہ قوم ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ کی صوبت سے وہ تو حضرت علی ہے دن رات کے ساتھی ہیں ایک طرح کے خادم ہیں گھر میں رہنے والے عزیز ہیں اپنے ایک چھوٹے عزیز کی حسیت سے حضور صلی اللہ علی کی رہائش اس کے تبار سے شاہکار رسالت شاہکار نبوت اس نفس کا اتنا قدر ہوتا ہے مرطبان و کمال محمد علی کی ذات اس لیے کہ تربیت محمد کا شاہکار حضرت علی البتہ یہ ضرور ہے کہ مکی دور میں آپ کی عمر چھوٹی تھی اس میں دو تین واقعات کو نمائی ہمیں آتے سامنے کہ حضرت علی رضی اللہ نے کھڑے ہو کر کہا تھا جب پہلی مرتبہ یہ حکم آیا کہ اے نبی ذرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے ان تک دعوت پہنس آئیے تو دو مرتبہ کھانے کا اعتمام کروایا اور حضرت علی ہی کو حکم دیا اعتمام کرو تیرہ چودہ پندرہ برس کا نوجوان جو ہے گھر کے اندر رہتا ہے ظاہر باتیں وہی بندو بس کرے گا وہی جانوروں کو زبا کروائے گا وہی اعتمام کرے گا کھانا پکوائے گا سارے بنی حاشم جمع ہو گئے ہیں پہلی مرتبہ جمع ہوئے حضور نے جب اپنی بات پیش کی تو سب لوگ ہسنے لگے اور چھوٹ کے چلے گئے کسی نے جواب ہی نہیں دی دوسری مرتبہ پھر کیا پھر دعوت کھلائی اب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو شرم آگئی ہوگی کہ دو مرتبہ کھانا کھایا ہے تو آپ کچھ تو ان کی بات سن لیں تو آپ نے کھڑے ہو کر جب دعوت پیش کی سن حمزہ بھی ہوگئے بلو حاشم نے ستے لیکن ان کی توجہ ہی نہیں بہت ہی نہیں کیا ہوگا ہی لیکن یہ کہ بلو حاشم کا پورا خالدہ جمع ہے کوئی تقصیمت نہیں ہوا کھڑا ہوا تو کون علی ابن ابی تالی اور ان کے الفاظ تاریخی ہیں اگرچہ میں عمر میں سب سے کم ہوں نے اپنا لاب مبارک جو ہے وہ لگایا تو اس سے آپ کو آرام ہوا تھا تو یہ اس وقت میں آنکھیں دکھ رہی ہوگی اگرچہ میں عمر میں سب سے کم ہوں اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں لیکن میں آپ کا ساتھ گوں گا اور پورا بنجمہ جو ہے تہتہا لگا کر کہ یہ ہے دنیا کی تعریف بدلنے کا سائیہ لے کر آئے ہیں اور یہ ان کے ساتھ ہی ہیں ہفتے ہوئے روک کرے گئے یہ واقع آتا ہے یا حضرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ سلم اپنے بستر پر اس وقت حضرت علی کی عمر کیا ہوگی بائیس برس لگ بگ بائیس برس برس بار باتی آپ کو اس پورے دور میں حضرت علی نمائی نظر نہیں آسکتے کیوں نظر نہیں آسکتے کہ آپ کی عمر کو پیش نظر رکھ نہیں حضرت علی کی شخصیت کے جوہر جو نمائی ہوئے وہ مدری دور میں ہوئے مدری دور کا نکتہ آغاز ہے غزو بدر عصوط تھے چوبیس برس کے جوان اور عصوط جو بھی ہوا ہے حضرت علی کی شناعت کا دور وآک اور اسی طریقے سے پھر سارے واقعات میں نے بیان کیے اس فرق کو ضرور ملہود رکھئے یہ فرق کیونکہ ہم اپنے سامنے نہیں رکھتے لہذا بہت چیزیں شاہکار بھی خالت ہے حضور کی تربیت حضور کا تذکیہ حضور کی تعلیم اس سب کا سب سے بڑا مذہر صحابہ میں وہ حضرت علی پروجیٹ اگر دیکھنا ہو حضور کی تعلیم و تربیت کا تو اس کا سب سے نمائی کون مذہر ہوں گی حضرت علی علی البتہ جو بقام ان ساتھیوں کا ہے جو اول روز سے آپ کے ساتھ ہیں جو تبلیغ میں اول روز سے شریک ہو گئے ہیں کہ حضرت ابو بکر ایمان لاتے ہی اب وہ تبلیغ میں لگ گئے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے چھے صحابہ وہ ہیں جو ابو بکر کی دعوت تبلیغ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے آکر بابستہ انہی میں حضرت عثمان غنی ہیں انہی میں تلہا ہیں انہی میں زبیر ہیں انہی میں عبد الرحمن ابن عوف ہیں انہی میں وہ سعید ابن زید ہیں حضرت عمر کے بہنوئی حضرت سعید ابن زید یہ سب کون ہیں جو سب سے چوکی کے گھرانوں کے لوگ آخری بات عورت کرنا چاہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ماننا پر تاریخ اعتبار سے دور خلافت کے اعتبار سے روٹ کیجئے گا میری بات بظاہر 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 ناکام رہے حتنے پر قابون نہیں پاسکے معامی خانہ جنگی رہی اختلاف رہا امت مجتمع نہیں ہو سکی تفرقہ جاری رہا بڑی بڑی جنگیں ہوئی جنگ جمل جنگ سفین جنگ نہروان نہروان کا ذکر میں کر چکا ہو جمل میں ایک طرف عائشہ تلہ اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی یہ بڑے بڑے فتم جو ہے اس طور میں ہوئے لیکن اچھے کا یہ خیال ہے کہ یہ ان کی کوتاہی تھی یا ان کی عدم صلاحیت تھی یا ان کے اندر صلاحیت کی کمی تھی تو یہ در حقیقت وہ تاریخ کو نہیں جانتا وہ حقائی کو نہیں جانتا یہودی سادش در حقیقت عبداللہ ابن صباح کی اتنی زوردار تھی اتنی گمبیر تھی اس قدر سادشی ذہن تو یہودیوں کا آج بھی دنیا کے اندر پرووربیل ہے ضرب المثل ہے کہ یہودی ذہن جو ہے سادش کے پیدا کرنے کے اندر جس طور ضرخیض ہے دنیا کی تاریخ بلس کی مثال میں ایسی سادش تھی اس طرح کے کانٹے بودیے گئے تھے اب یہ اللہ کی طرف حضرت علی کو اس وقت حکومت ہاتھ میں ملی ہے اس وقت یہ بہت خلافت کا آیا ہے جبکہ پورا زنگل جو ہے عظیم فتنے سے مر چکا تھے اگر کہیں معاملہ ہوتا اتھ برق اب میں یہ کہتا ہوں اس وقت حضرت عمر بھی ہوتے حالانکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے آئرن ہینڈ کی میں کہتا ہوں حضرت عمر بھی جہا تک میں سمجھتا ہوں اللہ عالم کامیاب نہیں ہو سکتے اور اگر کہیں حضرت علی کو خلافت پہلے مل گئی ہوتی تو جو ان کی شخصیت کا ظہور ہوتا وہ بہت مختلف ہوتا اس سے جو اس وقت ہوا ہے جبکہ ختمے میں پورے عالم اسلام کو اپنی گریفت میں لے لیا یہ چند باتیں تھی جو میں کرنا چاہتا تھا اگر میرے زبان سے کوئی لفظ غلط نکل گیا ہو میں اللہ تعالیٰ سے بھی واقع چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ ہوتے آپ کے حافظے سے بھی مہد کر لیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اہل سلمت کے جو مقام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کو آپ پوری طرح اچھی طرح سمجھ لیں ہماری فضاء میں بہت گند ہے ترہ ترہ گھبار ہیں ترہ ترہ کے لوگوں میں شوشے چھوڑے ہوئے ہیں ان کو ہٹا کر اس پورے گھر گھبار کو ساتھ کر کے یہ جو حضور کے اہم ترین ساتھی ہیں امت کے جو چوٹی کے افراد ہیں ان کے بارے میں صحیح صورت حال جو ہے وہ ہمارے ذینوں میں ہونی چاہیے اقول قول حضا وصفر اللہ لیکم ولی طائر المتلمین والمتباد